مراد علی شاہ کے جانب سے زلہ سانگڑ میں کرونا وائرس کی روک تھام اور علاج مالج کے حوالے سے صوبائی وزیر فراز احمد ڈیرو کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے جس کے بعد صوبائی وزیر نے ڈیپٹی کمیشنر مرزان ناصر علی اور ڈی ایچ او سانگڑ سے رابطہ کر کے کرونا وائرس کی روک تھام اور علاج مالج اٹھائے گئے اقدامات کے متعلق معلومات لی اور ہدایت کی کہ زلہ بھر کے تمام اسپطالوں میں عدیات اور دیگر مطلوبہ سمان کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے صوبائی وزیر برائے اسر نو بھالی فراز احمد ڈیرو کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ سانگڑ نے پہلے سے ہی کرونا وائرس سے نمٹے کے لیے اقدامات اٹھائے جبکہ تالک شدادپور میں سے ایک شکی مریض کے خون کے نمونے لیے گئے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے کراچی روانہ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ زلہ سانگڑ میں کرونا وائرس کے حوالے سے مجموعی صورتحال تسلی بکش رہے ہیں اس کے باوجود بھی عامل لاس کو پیل کی جاتی ہے کہ وہ صفائی سترائی کا خاص قیال رکھیں اور بار بار اپنے ہاتھ سابن سے اچھی طرح صاف رکھیں انہوں نے کہا کہ وہ زلہ انتظامیہ سے چوبیس گھنٹے رابطے میں اور زلہ کے تمام علاقوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے جبکہ دوسرے مبالک سے واپس آنے والے ظاہرین پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ ان کو بروقت سکریننگ کی جا سکے انہوں نے کہا کہ زلہ بھر میں تمام شادی حال اور مویشی مندیوں پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے اس لئے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ عوامی سما میں جانے سے گریز کریں اور اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں